نمشکار دوستو بہت بہت شرگت ہے آپ کا اپنے چینل انکیڈیبل اسٹیڈی ویدار پی میں اور دوستو آج ایک ایمپورٹن نیوز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو ہے نرس اور اے این ایم بھی مریضوں کی دوائے دے سکیں گے تو یہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے ڈراغ اینڈ کاسمیٹک نیوموں میں بدلاؤں کا مسعودہ تیار سیڈیول کے کی دوائیں دینے کی انمتی ہوگی سامان بیماریوں میں اپیوگ ہوتی ہیں یہ دوائیں دوائیں ہوتی ہیں وہی یہ نرس اور اے این ایم دوا دے سکیں گی اور یہ نارمل بیماریاں جیسے خانسی جو خام بکھار ہوتے ہیں تو اس طرح کی دوائیاں جو بھی ہوں گی تو نرس اور اے این ایم کو پرمیشن ہوگی کہ یہ دوائیاں دے سکتی ہیں یا لکھ سکتی ہیں کسی کو بتا سکتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ سمیں برباد کیے ہوئے آپ کو پوری جانکاری دے دیتا ہوں آنے والے سمیں میں ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ اے نم اور سمدائک سواشتھ کار کرتا بھی مریضوں کو چھوٹی موٹی مماریوں کے لیے دوائیں دے سکیں گے کیندری سواشتھ پریوار کلین منترالے اس کے لیے ڈرگ ڈکاسمیٹک نیموں میں بدلاؤ کرنے جا رہا ہے منترالے نے ڈرگ ڈرگ ایوام ڈکاسمیٹک نیموں میں پرشتاویت پرشتاویت سنسودن کا مسودہ جاری کیا ہے ہوا ہیت دھارکوں سے اس پر سجاؤ مانگے ہیں مسودہ سنسودن میں شیڈول کے کی دوائوں جنہیں اب تک صرف ریجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر سے ہی دے سکتے تھے انہیں دینے کے لیے پراتمک سواشتھ کیندروں اوپ کیندروں ہیلتھ آئینڈ ویل فیر سینٹر کاریرت نرس ای 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 نم آسا کاری کرتا آنگانواری کاری کرتا اور سامدائک سواشتھ کاری کرتاوں کو بھی ادھکرت کیا جا رہا ہے سواشتھ منترالے کے ایک ورشتھ ادھکاری نے اس سنسودن کے پیچھے سرکار کی منصر بتاتے ہوئے کہ ہمارے گرامیڈ سواشتھ کیندروں پر ڈاکٹروں کی کمی رہتی ہے اس لیے معمولی بیماریوں کے علاج کے لیے گرامیڈ آبادی جھولا چھپ ڈاکٹروں کے پاس چلی جاتی ہے اور کئی بار انہیں نقشان اٹھانا پڑتا ہے اس سنسودن کے بعد سواشتھ کیندر پر موجود کوئی بھی سواشتھ کار کرتا معمولی بیماریوں کے لیے مریج کو دوا دے سکے گا اس کے لیے انہیں الگ سے پرسیس چنبی دیا جائے گا سنسودن کے بعد آسانی سے دوا ملے گی سیڈول کے کی دوایں ہلکی دوایں ہوتی ہیں اب تک ایک ہزار سے کم آبادی والے ان دواوں کو کسی بھی طرح کی دکان پر بیچنے کی انمتی تھی نئے سنسودن سے دیشتھ کے سبھی حصوں میں یہ دوایں لوگوں کو آسانی سے مل جائے گی یہ ڈاکٹر سی ایم گولاتی نے کہا ہے شمپادک منتھلی انڈیکس آف میڈیکل سپیشلیلٹی حالانکہ ایک چیزہ اور ہے سیڈول کے کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں سیڈول کے کی دواوں کو گھرے لو دوایں بھی کہا جاتا ہے یہ کافی ہلکی دوایں ہوتی ہیں اور اس میں انٹیبائیوٹک سالٹ نہیں ہوتا ان میں بخار، سردی خانسی، درد اور باہری اپیوگ والی دوایں سامل ہوتی ہیں حدارن کے لئے پیراسیٹامول، انٹوسیڈ، کنین، گرائپ وارٹر، یوکیلپٹس، آئل، باوم، کف، سیرو، بینڈیج، کورٹن، آدھی سیڈول کے انترکت آتے ہیں حالانکہ اس کا بیرود بھی کیا گیا ہے چلیے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کرناٹک کے فارمسیسٹ اسیوسییشن کا بیرود کرناٹک کے فارمسیسٹ اسیسییٹڈ نے ڈرگ اینڈ کاؤسمیٹک ادینیم میں کیے گئے سنسودن پر کڑا اعتراض جاہر کیا ہے اور سرکار سے اسے واپس لینے کی مانگ کی ہے کرناٹک راج فارمسی پریشت کے اوپاد دہچ ڈی اے گنڈوگ راو نے مسعودے کو فارمسی ایکٹ 1948 پر حملہ بتایا انہوں نے کہا کہ ایکٹ 1948 کی دھارہ 42 کے انسار پنجی کرت فارمسیسٹ کے علاوہ کسی کو بھی کسی چکت سک کے پرچے پر دوہ کو بنانے تیار کرنے مصرم کرنے یا نکالنے کی انمتی نہیں ہے یہ دی آسا کار کرتا ہوں جیسے آیوگ لوگوں کو ایسا کرنے کی انمتی دی جاتی ہے تو سواشت سورچہ کیسے سنشت ہوگی تو چلیے ابھی تو فیرحال سنسودن کرنے کی تیاری ہے آگے کیا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے نرس اور این ایم کو اس طرح کی پرمیشن دی جا سکتی ہے کہ وہ نارمل دوائیاں دے سکیں تو اس ویڈیو میں یہی پرموک جانکاری تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آئی تھنک یہ آپ کے جان پہچان میں اگر کوئی بھی نرس یا این ایم ہے یا فیملی میں کوئی ہے تو اس کے لیے ایک فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اب اس طرح کے دوائیاں دے سکے گی جس سے لوگوں کو رات مل جائے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد چینل نہ سبسکرائب کیوں ہوں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتی رہے thank you very much for watching the ویڈیو